اپکمنگ اپیسوٹ میں دکھائے جائے گا کہ منیس کی گاڑی مندر کے سامنے آ کر خراب ہو جاتی ہے اور وہ مندر کے اندر چلا جاتا ہے ڈرائیور کو گاڑی لے جانے کے لئے بول کر اسی سمیں روحی بھی باہ جاتی ہے اور وہ منیس کی گاڑی دیکھ کر وہ بھی مندر میں چلی جائے گی وہاں پر منیس کو بہت زیادہ اکثر کی یاد آ رہی ہوتی ہے اس لئے وہ بگوان جیسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز آپ مجھے اس کے بچوں سے ملوا دیجئے تب ہی روحی باہ جاتی ہے اور وہ منیس کی باتیں سن لیتی ہے روحی گلت سمجھ لیتی ہے اسے لگتا ہے کہ منیس یہاں پر بس بگوان جیسے ریکویسٹ کرنے آیا تھا اسے نہیں پتا ہوتا کہ منیس کی گاڑی خراب ہو چکی ہے اسی لئے وہ یہاں پر آیا تھا اور وہ اس سے گصہ ہو کر وہاں سے جگڑ کر چلی جائے گی منیس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے سوڑنا بار بار منیس کو کھول کرتی ہے اسی لئے وہ اسے سچ بتا دیتا ہے کہ روحی مجھ سے جگڑا کر کے چلی گئی ہے اور وہ گاڑی بہت زیادہ تھی چلا رہی ہے میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں رک رہی تو میں تمہیں کچھ دیر بعد کھول کرتا ہوں منیس پھر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن جب وہ آگے جاتا ہے تو وہاں پر ایک گاڑی ٹکرائی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے لوگ وہاں پر اکھٹا ہوتے ہیں